شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب ادخل لی مدخل صدق و آخری جنی مخرج صدق و اجعل لی ملعنوک سلطان وصیرہ سبحان رب اکر بی عزت اما یسکون و صلاب نمون الورسلین والحمد راہی رب تعالیم ساتھینو حضرات آج سے کا جو موضوع مجھے رونک کے دھرن سے عطاب ہے وہ ہے انٹلیکٹرلز اپنی اس تعداد پر ریویشن کے قابل ہو جائیں اور بہب سارے بیچارے کم ذو رکل والے شاید اپنے آپ میں قفا کرنا ہے سوچывать because the nature of judgment which is passed on this particular subject is not kind, I mean, you can imagine because خدا کے نزدی کے المعقب کا کل آو درجہ ہے اور دنیا سے جو پانورتہ نزدی آہ ہے انفلیکٹوریزم کا وہ کچھ آو رہا ہے practically یہ reduce ہو جاتا ہے یہ کام کہ انفلیکٹوریزم یا انفلیکٹوریزم کس کو کہتے ہیں unlike all other the estimates of the human judgment میں نے particularly عقل کو تین میمہ کے چاریس سمروان ایک عقل وہ ہے تو میرے اور ڈانور کے درمیانے کے سائے عقل مشترک ہے جسے میں انسٹنکٹ کہتا ہوں یا جبلی عقل کہتا ہوں وہ عبد راکل آنفس الشہ خلا نے ہر جان میں بخل جان دکھائے مگر گخل جان کے سروائیون ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ اس نے کسی نہ کسی کی جفائی زہانت اللہ نے رکھا ہے یہ بڑا important جمعہ میں جو بول رہا ہوں کہ سروائیون اس وقت تک یا بقا حیات کا کوئی نظریہ اس وقت تک کمیاب نہیں ہوتا جب تک کہ خدا نے حصے بقا میں کوئی بنیادی ذہانت نہ رکھے یہ بنیادی ذہانت اللہ کے قریب سب لوگوں میں ہے جان در ہوئے بھی ہے ایسا لوگوں میں اسے ایک دو چار مشالیں شاہد میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک سپائیڈر کا آپ نے جو اس کا جالہ توڑ دے ایک جگہ سے جو قامل گزرگا ہو اور پھر آپ اس طرف سے گزرو اور پھر توڑ دو اور پھر وہ جالہ گل لے تو تیسری نظر کے بعد آپ حیران کن بعد دیکھو گے کہ سپائیڈر نے وہاں سے جالہ بدل لیا یہ ذہن ہے کہ یہاں مجھے خطرہ وہ آگاہ ہوتا ہے اور یہ آگاہی اس بالکل ناپائد اور نننے سے ذہن میں جس کی سیسی کو جیان میں کبھل سنٹی میٹرز آتی کوئی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کسی چونٹی کے حصے میں اور کسی سپائیڈر کے حصے میں بھی یہ انسٹنکٹیو ذہانت موجود ہوتی ہے یہ ہمارا ایک اشترافی ہوتا ہے جو انسان اور جانور میں مجھتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو کہ آنک سے لفظ نہیں سنتا یا جو آنک سے لفظ نہیں پڑھ سکتا کہ اس کی حصی بس سمجھے اور بس ابھی فرقر کی سے متاثر ہوتی ہے تو ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس کے علم کے بارے میں ہم کیا کہیں وہ کہاں سے گھنگ کرے گا تو ایک بات یقینی ہے کہ عقل کا تعلق خارجی سمجھ اور بشارت سے ہے اگر وہ نہ ہوگا تو سوائے اس کفائی انسٹنکٹ کے وہ کبھی بھی کسی بہتر ذہانت کے درجے تک پہنچنے سکتا جب ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کان اس بچے کو جس کے کان میں باہر سے آواز نہیں آتی اور وہ لفظ سن نہیں سکتا وہ لفظ ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا ہے اس کے پاس ذخیرہِ الفاظ نہیں ہوتا اور اس کا خیال بھی ایک مشکوک ہیولائی تصور ہوتا ہے جس کو ہم کسی بھی صورت میں انٹلیکٹول کپیسٹی کہنے سے معذور ہوتا ہے خاتی و حضرات انٹلیکٹولیزم بحیثیت اصل کے ایک کپیسٹی ہے گین نہیں ہے یہ پھر نہیں ہے یہ سبت نہیں ہے بلکہ ایک کپیسٹی ہے اور پرہیمس وہ استطاعت جس سے انسان اس کے اگر میں بلکل پریکٹیکل ڈیفنیشن کروں گا غالباً سارے دنیا کی ڈکشنریوں میں ایک جیسی ہے they faculty of reasoning and understanding objectively they faculty of reasoning and understanding objectively especially with regard to abstract or academic matters اور آپ کو اس دملے کا بھی سمجھیک ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس کی یہ карیزمہ ہے انہا آپ کو اس دملے کا بھی سمجھیک ہے اگر میں آپ کو دوسری ایک اس کی دیفنیشن بتاؤں تو بھی مشکل ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکو مگر وہ ایک بسا اس کا سازہ ہے کہ انڈرسٹیننگ اور مینٹل پاور جاہت پر تکلر پر سکتا ہے اب اگر غور کو تو انڈرسٹیننگ کس چیز سے ہے اور مینٹل پاور کس سے ہے پھر آپ حیرام رہ جاتے ہو مگر دراصل یہ ایک ایسا برتن ہے جس میں علم کنتے ہو ایک ایسی فیکلٹی جس سے آپ علم حاصل کریں ایک ایسا انسٹو میں جو اللہ نے ہم برد و بشت کو دے رکھا ہے بہقدر استقاد اپنی نالج علم کے حصول کے لیے ہم اسے اکل کریں اکل بناتے خود نہ مورل ہے نہ امورل ہے یہ ایمورل ہے نہ یہ اخلاقی ہے نہ بد اخلاق ہے اکل میں آپ جو کچھ ڈالتے ہو اکل اس کا رنگ پکڑتی ہے اس لئے بنیادی طور پر اکل کی خصوصیت ایمورل ہے اگر آپ دیکھو قرآن حکیم میں تو آپ کو حیرانی کی بات ہوگی ابھی آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سنوے مولانا صاحب سے یہ بڑی خوبصورت آئیت ہے اور اس میں سب سے بڑا انصر یہ ہے نفس وما سواہاں ہم نے نفس انسان کو درست کیا اور سواہاں کا مطلب ہے بادی کیوں میں جا کے درست کیا ہم نے اس کی ایک ایک نکر دیکھی ایک ایک قبیسٹی دیکھی پھر ہم نے انسان کو یہ عدا کی اور جب عدا کردی تو یہ اتنا بیرن ایلمنٹ ہے کہ اس میں جب درستگی آئے گی تو نہ یہ برا ہوگا نہ اچھا ہوگا آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی سنوے گے کہ ہر بچہ جو ہے فیدردن اپنے فطرت پر یا فطر اللہ جو اللہ نے اس کے فطرت بنائی ہے یعنی نہ وہ برا ہے نہ اچھا ہے وہ ایک نارمل بچہ ہے جس نے کسی شاد و خیر کا اثر نہیں خادیم حضرات یہاں خیر و شد کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ بڑی وائٹ ڈیویشن ہے کہ خیر خیر ہے کہ اس میں شر ہے شر شر ہے کہ اس میں خیر ہے گفتا کے خیر ہوں نشناسی ہمیشناس اکبال نے کہا تھا کہ تم اگر شر کی خیر کو نہیں جانتے تو یہ اصلی شر ہے اور اگر تم خیر کے شر کو نہیں جانتے تو اصلی شر وہاں سے پیدا ہوتا ہے جو خیر کی صورتوں میں پیدا ہوتا ہے اور شباہ اللہ کہ آپ خوبصورت سٹیٹ میں اندازت امام مسلم میں ناجاج نے دی تھی جب وہ مسلم شریف لکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بار دیا اگر آپ این دو دیش دیکھیں گے تو آج کے زمانے میں امام مسلم کا وہ قول خجت بن گیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ حدیث کے معاملے میں جب ہم لوگوں کو چک کرنے گئے دیکھنے گئے سنے گئے جب ان سے دعائیت کرنے گئے تو ایک بات کا مجھ پہ انکشا ہوا کہ اہلِ خیر جھوٹ بڑا بولتے ہیں ہاتھی مدرہ چاک پیئے گا نہیں جو انہوں نے بات دے کہ اہلِ خیر جھوٹ بڑا بولتے ہیں اب سلی پہ اہلِ خیر کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اہلِ خیر کو کسی کو آپ بتاؤ بھائی میاں یہ جھوٹی خبر کیوں دے رہے ہو لوگ یہ کو حدیث ہے اہلی آپ کیوں سنا رہے ہو یہ جو آپ خواہ رود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے چلے آتوں خلا کا خوف کرو تو آگے سے بات پتہ کہا جو آپ ہمارا مقصد لوگوں کی بھائی ہے ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اپنے طرف کھینچیں اور کھینچیں ان کو دین اور مذہب کی طرف لے آئیں تو اگر موصوف کا پتہ لگیا کہ یہ وہ ہم سے بھی بڑے چھوٹے ہیں تو وہ بیچارے نے دین تو ہاں سے سیکھنا ہے ہمارے زیادہ تر بے وسیح کا یہ عالم ہے کہ when we bank on our religious teachers اور ان کی سچائی کا یقین کرنا ہم رہتے ہیں تو انکشاف یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہگاری کی حالت میں اپنی پسترین حالت میں ان سے زیادہ سچیں اور یہ ایک بہت بڑا فیاسک اور ٹرائیڈی کی ایک ہے خادمہ حضرات ان پلیکچولیزم بیسیکل ایک جورپ میں پہنا ہوا ریفرمیشن اور رینیسانس کے بعد ریفرمیشن کہتے ہیں تحریک احیاء مذہب کو اور رینیسانس کہتے ہیں تحریک احیاء قلم جب عقل رک جائے تو پھر مندر تخلیق ہو جائے جہاں عقل رکتی ہے وہ تخانہ بن جائے اور اگر آپ بہترین عقل کو دیکھیں کہ وہ اٹکی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے تو آپ سمجھو کہ یہ کہیں رجب ہے کہیں کسی مدرسے کی چار دیواری سے چپکی ہوئی آپ کو عقل نظر آئے گی اور کہیں کسی مفقر کے فرسودہ خیالات کے بوجھ میں تب ہی نظر آئے گی عقل مرتی نہیں ہے رکتی نہیں ہے عقل صرف ایک ذات کے ساتھ چاری رہتی ہے وہ سرچشمہ عطم معرفت اور علم صرف اللہ کی ذات ہے جب لوگ اللہ کے ساتھ ماں بستا ہوتے ہیں تو ان کا علم تہی نہیں ہوتا اب میں کہا آپ کو ایک ایسا قوم سنا آتا ہے جو آپ کو کسی انگلیزی یا یونانی کتابوں میں نظر منایا ہے مگر اس کی ڈکت یہ ہے کہ انہوں نے خلاصہ علم عقل دیا ہے فہم ایک انہیدہ چاہی ہے فہم ایک سپیلئر موسٹ کوالٹی جو عقل حاصل کرتا ہے فہم بغیر خدا کی گائیڈنس کے یہ ٹاپ انٹلیکشل فارم ہے جس کی میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر کر دیکھتے ہی کروں گا مگر فہم میں ایک ایڈیا یہ ہے کہ فہم بغیر خدا نہیں حاصل کرتا ہے انٹیوشن حاصل ہو جاتی ہے انٹلیکٹ حاصل ہو جاتی ہے انٹینکٹیو قرآن آپ کو مل گیا مگر فہم بغیر خدا کے حاصل نہیں ہوتا دو پہمبروں میں بھی نہیں ہوتا اتنا واقعے تھے کہ جب حضرت دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام واپس میں ایک مسئلے میں الگے ہوئے تھے ایک ہی کیس میں تو حضرت دعود نے فیصلہ دیا اور دنیازی چارتوں میں جو بھی انہوں نے دیا اس کو پسند نہیں کیا گیا آسمان میں پھر وہ جب سلیمان نے فیصلہ دیا تو فرمایا اللہ نے قرآن میں فا فحمد سلیمان ہم نے سلیمان کو فہم دیا تھا تو فہم ایک ایسا درجہ عقل ہے جو خدا کی مرضی اور تارید کے بغیر اور اس میں کسی کا نقص نہیں ہے کہ کسی کو فہم آسل نہ اس سے پہنبر ہی بھی کوئی پہنچل نہیں ہوتی مگر ایک درجہ ہے عقل کار جو اللہ تعالیٰ مزید تارکار دیتا ہے اور اس کو ہم فہم کریں جو درہا اس درویش کا قول سنیئے جس کا شاید آپ نے نام بھی کبھی نہ صدا ہو مگر اس کی ڈیپت اور اس کی انڈسٹیننگ کتنی گہری تھی تو حضرت عزیٰ ابراہیم الخواس نے جو اپنے زمانے کے قطف الاقتاب نے فرمایا عقل اور فہم کے درمیان وساوس ہے آپ نے فرمایا کہ اگر عقل کو فہم تک پہنچنا ہے تو وساوس کی ایک سمندر سے گزرنا ہوتا ہے اور جب تک آپ کا ذہن وائم اور وسوسہ سے خالی نہیں ہوتا تب تک آپ فہم تک نہیں پہنچ سکتے اور خادرین حضرات میں اس کو اکسلین کرنا چاہتے ہیں ہمارا انٹلیکشل فیتز جو ہے جو میں انگریزی کی انٹلیکشل فیتز تھی جس ورل کو ہم کیجولی استعمال کرتی ہیں قصرت سے استعمال کرتی ہیں اور پڑھائی لکھائی کے چند اور رات کی وجہ سے اپنے آپ کو معزز سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں یہ صرف ڈیٹا اور انفرمیشن کا عقل وہ بڑھتے نہیں ہے جس میں یہ ڈیٹا اور انفرمیشن ڈالتے جاؤ مگر شاید یہ ڈیسیشن کے لیول پر نہیں پہنچ گئے اس لئے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں جب وہ اپنی کسی جملت کی تحریش کی سیٹسفیکشن کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سیوڈو انٹلیکشن جب آپ نفس سیوڈو انٹلیکشن استعمال کرتے ہیں تو براد یہ ہے کہ کہ وہ نہیں ہے کہ وہ ایسے اوار اسٹیمیٹن ہیمسلو اور ہم یہ کہیں کہ وہ اوار اسٹیمیٹن ہیمسلو ہیس پریزنٹنگ ہیمسلو اباو لیول اس لئے یہ سوڈا یہ جھوٹا ذہین ہے یہ اصلی ذہین نہیں ہے ہمارے معاہسے میں آپ اندازہ کیجئے کہ جھوٹی ذہانت کا مایار شاید ایک زبان کا پیداشی جاننا ہے لیکن آپ کراچی کے ایریا جو رہا تھا ہمیں چلے جائیں تو پنجابی چلے جائے گیا تو وہ اس کو بے زبان سمجھ دیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ پیداشی طور پر جو ہم کہ آپ کاف دخال سکتے ہیں پنجاب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو ہم لینگوز کی فونیٹکس پر اپنے آپ کو انٹلیکش کر سمجھیں جب میں نے پیبر جو انگریزی کی فونیٹکس پر اچھی تر آپ اسے جنرلی کہتے ہیں وہ ٹیڑا کر کے وہ شاید اپنی فونیٹکس کے ساتھ انسام برہترے ہوتے ہیں مگر جو وہ معاشرہ ہو اس فونیٹکس اور صورت وہ تو اس کا عادی نہیں ہے وہ تو اس کو جانتے ہی نہیں ہے وہ تو لفظ کو صحت سے ادا کرنا کافی سمجھتا ہے مگر اس کے براق سے جو ادائیگی ان کو سکھائی جا رہی ہوتی وہ ان کی ماحول سے جدا اور ڈفرنٹ پیٹرن کی سکھائی جا رہی ہوتی ہے اس لیے وہ بجائے مفاہمت کرنے کے وہ انوائنس کرنے کے تو انٹلیکچول کپیسٹی کو خالی علم تک محدود نہیں کیا جاتا بلکہ انٹلیکٹولزم کو بہت ساری ایسی چیزوں کو استوار کیا جاتا جن کا بظاہر پرکٹس سے تعلق ہوتا ہے ذہن سے نہیں ہوتا اور خالی علم و حضرات جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسٹنکٹ سے بالا جب ہم علم کی تراتی میں جاتے ہیں تو جس چیز کو ہم گین کرتے ہیں وہ انٹلیکٹ ہوتا ہے مگر انٹلیکٹ رکتی نہیں ہے اگر یہ رک جائے تو ہم بادونی بوت ہوکے رہے ہیں ایسے بوت جو باتیں بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمیں حاصلوں میں اگر جب کنسلٹریٹ کرتی ہے جب آپ کی انٹلیکٹ کنسلٹریٹ کرتی ہے کسی مسئلے پہ جیسے نیوٹن کنسلٹریٹ کرتی ہے جیسے شاید ڈاکٹر ایسانٹر فلیمنگ کرتی ہے یہ دو دن کی بات نہیں کسی نے بارہ سار کیا کسی نے بی سار کیا ڈاکٹر ڈبل ہیلکس کا شاید مسئلہ جو دہ جہاں واتسر اس نے پتہ کتنے برسوں ایک ہی مسئلے پہ کنسلٹریٹ کیا اسی طرح ہمارے کچھ لوگوں نے جیسے پہلے مسلمان تھے پہ جغرافی آردان تھے جیسے یوسف الخوارز میں تھے جب وہ ایک سبجیکٹ پہ مسلسل کر سکتے تھے تو خود کو ایک الہتا سی چیز نصیب ہوتی ہے جو ایک اعلیٰ ترین قوالٹی ہے ذہین فراست کی اسے ہم انٹیوشن کریں آپ اسے وجدان پہیں وجدان کو عقل کی فاملی سمجھا جاتا وجدان کو الکا سمجھا جاتا وجدان یہ سمجھا جاتا کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز کسی نے خارجی ذرائع سے کہا دے جو اندار کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے دل پہ الکا کر جیسے تشک میں کسی پتھر اور کنکر کی صدا آتی ہے تو اچانک ہمارے ذہن میں ایک الکا کی صدا آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے مگر جو سپنر ہے جو ایک ریلیجس ہے جو نون بیلیور ہے وہ اسے الکا نہیں گنے گا وہ اسے بشارت ذہن نہیں گنے گا بلکہ وہ کہے گا کہ اس کی سپیشل پرسچیپسنز ہیں اس ذہن کی سپیشل پرسچیپسنز رکھے کے ارض خود کیو اور سلوشن نکال لیا ہے اور جیسے ایک سیب کے گرنے سے بڑا سیب کے گرنے میں کیا پیامت آ دے ہوگی؟ کیوں کہ درخ سے گرا ہوگا؟ اور کیا نیوٹن نے؟ تو وہ جو کلک ہوتا ہے جس میں عقل جو ہے وہ کلک کر جاتی ہے اپنے مسئلہ کے سلوشن کے ساتھ اسے ہم انٹیوشن کہتے ہیں اور انٹیوشن تک تمام انسان کی اقصاد ہے پرائے حقیم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَرَمْنَا بَنِ عَادَمَ ہم نے بلی عَادَم کو قرامت بخشی ہے اس میں مسلمان کی تخصیص نہیں کی کافر کی نہیں کی کہ یہاں تک ہم نے بلی عَادَم کو قرامت بخشی ہے تمام سائنسز لیکن عجیب سی بار ہم کہتے ہیں مان کی محبت اللہ کی محبت کا سوا حصہ ہم کہتے ہیں جو رسک حاصل ہم کر رہے ہیں یہ کائناتی رسک کا شاید ایک ملین ہوسا حصہ ہم کہتے ہیں انسان کی ہر چیز جو بلیور کہتا ہے تو ہمیں عطا ہوئی وہ اللہ کی بس بے پناہ خزائن میں شاید اس میں ایک در رحمت کھلا ایک در رسک کھلا ایک در عقل کھلا مگر حیرانی کی بات ہے کہ ہم سائنسز کو اللہ سے خدا سمجھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس پروردگار نے باقی چیزیں انسان کو عطا فرمائیں کیا اس نے سائنٹفک عطل و حکمت نہ عطا کی ہوگی تو خدا کہتا ہے یوتر حکمت آمن یسا یہاں ان کی بات نہیں کرتا اب غور کیجئے کہا کہتا ہے یوتر حکمت آمن یسا جسے چاہا اسے حکمت عطا فرمائیں اس میں مسلمان مخصوص تو نہیں ہے جسے چاہے ہم نے حکمت عطا فرمائیں کیا خیر کسیرہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کسیر عطا فرمائیں یعنی اگر کسی نے پینسلین دریافت کی تو اللہ نے اسے خیر کسیر خیر کسیر کا نمونہ میں آپ کو بتاؤ کہ سیکنڈ ورڈ وار میں اتنے فوجی مر رہے تھے اور ان کی کوئی کاؤنٹر انسا نہیں تھا ان کے پاس سیکسائز نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا اور اتنا مر رہے تھے این اسی وقت اللہ نے انسانی نسل انسان کی اس مسلسل بربادی کو دیکھتے ہوئے ایک مخلص انسان کو ایک تفاکرہ حادثہ تھا مجھے کا ہوا حادثہ تھا ایک گوڑیہ نے تن رہا کر ڈبلوٹی سرک پہ دے ہوا آدم سوائی کا کچھ خیال دکھتے ہیں موہ پہ نہیں مار دے ایک ڈبلوٹی اٹھا کر کھڑکی سے باہر مارے اس کا ایک ٹکڑا اٹھتا ہوا اس کی کلچر پلیٹ پہ گر گیا تو جراسیم مر گیا وہ حیران پریشان کہ کل پال کے گیا تھا کلچر آپ کو پتا ہے کلچر خالی اخلاق نہیں ہوتا یا انداز اخلاق نہیں ہوتے بلکہ کلچر پلیٹ وہ بھی ہوتی ہے جس پہ جراسیم کا انیلیسس کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ٹکڑا پھنگر سے جو گرہ وہ بھر گیا اور حیران کون طور پر لیبلنگ دے کر کیا پاورفل جیس سی جسی کے سارے ترسیم مر گئے and that's how the penciling was discovered and once the penciling was discovered millions of people were saved millions of people اللہ کو انسان کی بقام راتھی اور جب انسان محرومان ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان نہیں ہوتا جب اللہ کی محرومان ہی آئے سب بندے اس کے جب یونس علیہ السلام پر دعا دے کر قوم کو نکلے اور آپ نے کہا سائیوان کا عذاب سر پر کھڑا ہو جائے اور آپ نے کہا اے اللہ میں تو ان کو بندبادی کی دعا دے چلاؤ اب تو ان کو عذاب دے میں چلاؤ پھر جانتے تھے یونس کے ساتھ جو ہوا سب آپ جانتے ہوں اور جب وہ لوٹے جب یہ پورا کیا پورا استانس ختم ہوا تو ایک کردو کی بیل نہیں جب وہ مسئلی کے پیٹ سے نکلے تو وہ موجزاتی طور پر نہیں نکلے بدن گل چکا تھا سراند پھیلی ہوئی تھی پترین ماحول میں رہے تھے ہڈیاں گل رہی تھی تو جب وہ باہر نکلے تو حضراء اللہ نے ان پر ایک کرم فرمایا میں ابھی بھی سوچنا ہوں کارٹین و حضرات کے قدو کی بیل میں کوئی تاثیر تو ایسی ہے آئیتر پترین ڈاکٹرز نے دسکور کی کہ کہ ایک قدو کی بیل نے ان پر سایا کیا اور جب ان کو آرام آنے نگا تو اللہ نے سکھا دی اللہ کے فریکٹیکل مزاق بڑے سخت ہوتے ہیں تو جو ہی ذرا تھوڑا سا آرام آنے لگا تو اللہ نے وہ بیل سکھا لے تو حضرت یونس تھے تو در تیمپرمنٹل سے ربید غصہ دردی آتا تھا یہاں آزورتری پیدا میں کہہے ہیں یا اللہ یہ کیا ایک معمولی سی دیل تو تھی اور اس سے مجھے تھوڑا سا بدنی سکون پہنچ رہا تھا اور وہ بھی اپنے سکھا دی پتہ کیا اللہ نے کہا آج یونس ایک چھوٹی سے بیل کے سکھ جانے سے تجھے کتنا آنچ ہوا اور میں نے جو ایک لاکھ انسانوں کا شاید بسایا تھا اگر وہ میں برباد تباہ کرنے تو مجھے دکھنا اللہ نے قرآن حکیم جوان میں یہ جواب دیا کیا یونس ایک بیل کے سکھنے سے تجھے کتنا آنچ ہوا اور میں نے ایک لاکھ کا شاید انسانوں کا تو میں ان کو توا کرتے ہوں ایک آخری چاس نہ دے تو ہوا کیا کہ یونس کو ہیدھر کر کے ان کے نوڑنائے میں وقت تھے انہوں نے کہا تم لوگ بچ نہیں سکتے ہو پیمبر پر دعا دے کے نکل گیا اب ایک حالہ ہے بیوی بچے لو جانون لو سارے چیزیں لو کو میدان میں جاؤ اور خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ اسی پیمبر کا آواز کر دے گا پھر بچا ہو اللہ نے سن لے ان کو بچا لے تو خادم اللہ جو اپروچ ہوتی ہے انکلیکچولیزم جس کون پٹیکلری انکلیکٹی ریفرمیشن ریسانس کے پر